بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے نزلہ زکام کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ تو سجدہ لمبا کیا کرو سجدہ کرنے سے بندناک کھل جاتی ہے اپنے گھروں کو مکڑیوں کے جالوں سے صاف رکھو کیونکہ ان کا گھروں میں بحال رہنا فکر و فاقہ کا باعث بنتا ہے اچانک بخار تیز ہو جائے تو سبزی لاچی چند دانیں پانی میں ڈال کر اُبال لیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں ارکے گلاب ملالیں اور پی لیں اگر کوئی کام کر لینے کے بعد زیادہ تھکاوت ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبائیں دودھ میں اس بغول کے چھلکے ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا پانی کے ساتھ دوائی کھاؤ تو پانی کم پیا کرو اس سے دوائی زیادہ اثر کرتی ہے رات کو اپنے سر کے پاس پانی کا گلاس رکھ کر سونے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی رات کو سوتے وقت دو گلاس پانی پی کر سو جاؤ گے تو گردے ہمیشہ ٹھیک رہیں گے اگر نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی کھاؤ گے تو دوائی جلدی اثر کرے گی کچھی روٹی میدے میں زخم پیدا کر دیتی ہے گرتے بالوں کو روکنے کے لیے کھوپرے کا تیل نہایت مؤثر ہے کوئی بھی چیز تلتے وقت دو بوند لیموں کے ڈالنے سے تلی ہوئی چیزوں میں تیل کم جذب ہوگا پیروں پر لوشن وغیرہ لگانے کے فوری بعد موزے نہ پہنو اس سے پاؤں سے بدبو آنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے میتھی مسانی کو طاقت دیتی ہے میتھی کھانی سے پشاب اور حیز کھل کر آئے گا دمہ کے مریضوں کو میتھی کا جشاندہ بنا کر پیلانا بہت فائدہ مند ہے اگر آپ کو زیادہ سردی لگتی ہے تو دیسی انڈے کھاؤ اور مرگی کی یخنی بنا کر پیو زیرہ نظام انہزام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے روز نہار مو اجوہ کجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے پکوڑے وغیرہ کھانے سے بدحضمی کا مسئلہ ہو جائے تو ارک اجوائن سے بدحضمی دور ہو جاتی ہے بڑی علائچی کا تیل استعمال کرنے سے بال گھنے لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ جو اصلی ہیرے ہوتے ہیں وہ ایک سری پر ظاہر نہیں ہوتے گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں بالوں کو ہمیشہ تیل لگانے کے بعد گنگی کریں پہلے نہ کریں گرین ٹی ہمیشہ نیم گرم پیئیں صبح خالی پیٹ نہیں پینی چاہیے بلکہ اس کا پینے کا بہترین وقت کھانے کے کچھ دیر بعد ہے اور اس کو ضرورت سے زیادہ پینے سے گریز کریں ہاتھ پر سیاہ رنگ کے نشانات ہوں یا داغ وغیرہ ہوں تو وہاں پر ٹماٹر کے ٹکڑے رگڑنے سے جرد مکمل طور پر صاف ہو جائے گی اگر گلے میں خراش ہو تو کان میں انگلی ڈالیں یا کان کو کھینچیں دماغی پریشانی ہو تو بارہ منٹ تک اپنے بالوں میں کنگی کریں یہ دماغ کے لیے فائدہ مند ہے حسد کرنے والے لوگ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں مسانے کی کمزوری ہو یا میدے میں جلن ہو تو نیہار مو دہی میں اس بغول کا چھلکٹ ڈال کر کھا لیا کرو پستہ دماغ کو قوت دیتا ہے پیاز مٹاتا ہے دماغ کو طاقت دیتا ہے اور وبائی امراض سے بچاتا ہے نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا لینے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں خوش رہنے کی کوشش کریں کیونکہ خوش رہنا بالوں کی تندرستی میں گہرا تعلق رکھتا ہے اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے تو امرود کھائیں اس سے دل کو رہت ملے گی اور یہ گھبراہت کو بھی دور کرتا ہے شہد نیمو کا رس اور زیتون کا تیل ایک ایک چمچ آدھا گلاس پانی میں حل کر کے پی لیں پندرہ دن میں گردے کی پتری تحلیل ہو کر نکلنے لگ جائے گی رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو یہ دماغ کی گرمی کو دور کر دے گا دماغ تیز کرنے کی ساتھ ساتھ یاداشت کی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی ہونٹ گلابی کرنے کے لیے ویزلین میں نمک ملا کر آدھے گھنٹے کے لیے روزانہ لگا دو پھر دھولیں اور دودھ کی بلائی سے کچھ دیر مساج کریں ہونٹ گلابی ہو جائیں گے جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر پر تھنڈا پانی بدن پر بہائیں انڈے اوبالنے کے بعد ان کا پانی ضائع مت کریں بلکہ اپنے پودوں میں ڈال دیں ان کی نشن امامیں حیرت انگیز فائدہ ہوگا وزن کم کرنے کے لیے شرجم کٹ کر کالی مرچ اور لیمن جوس ڈال کر صبح ناشتے میں استعمال کریں جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہو وہ لوگ بینگن کا سالن کھایا کریں یہ بلغم کے لیے بہت مفید ہے اور یہ دل کو تقویت دیتا ہے روزانہ ایک کیلہ کھانی سے چڑڑا پن غصہ اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں تھنڈا پانی بدن پر بہائیں بعض مردوں اور عورتوں کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے اور وہ بہت سارے ہربی استعمال کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا اس لیے انہیں بادام کی گلیاں روزانہ رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار چھیل کر کھلائیں اگر بال زیادہ جھڑنے لگیں اور سر کی رگیں نظر آنے لگیں تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر ایک کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دو اس سے بال جھڑنا رک جائیں گے اور نئے بال آ جائیں گے لیسن کولیسٹرول کو کم کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے اور اس سے بند شریانی کھل جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں اس سے نہایت قوی اور مضبوط مدد پہنچتی ہیں موں کی بدبو ختم کرنے کے لیے سونف چپا لیا کرو بھنڈی زیادہ کھانے والے کا جگر اچھا رہتا ہے سبزی کوئی بھی جو کم مثالے والی ہو انسانی جسم کو بہت فائدہ دیتی ہے کچھی روٹی میدے میں زخم پیدا کر دیتی ہے دوسرے کے بھید کو محفوظ رکھنا امانت اور اسے مشہور کر دینا خیانت ہے اور مشکوک چیزوں سے بچنا دیانت ہے ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں